ہلو مائی ڈیئر اسٹورنٹس ایک ایک ایکٹیویٹی کرنا ہے یہاں پر سرکل دیا گیا ہے write in this circle 8 words related to courage اور ان سبھی سرکل کے پارٹس میں آپ کو courage سے related 8 words لکھنے ہیں اور ایک word پہلے سے ہی لکھا جا چکا ہے جیسے courage کا ایک مطلب bravery بھی ہوتا ہے describe to your elbow partner the reasons for your choice of words اور جو بھی آپ words in parts میں آپ fill کرتے ہیں آپ کو بتلا نہ ہوگا اپنے بغل والے partner سے کہ آپ نے ان words کو choose کیوں کیا ہے آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ words courage سے relate کرتے ہیں one has been done for you اور ایک آپ کے لئے پہلے ہی کیا جا چکا ہے جیسے کی courage کا مطلب bravery بھی ہوتا ہے بہادری بھی ہوتا ہے میں آپ کو کچھ سبت بتلا بھی دیتا ہوں جیسے courage کا مطلب ہوتا ہے audacity determination willpower تو کچھ سبت میں نے بھی بتا دی اور آپ کو کیا کرنا ہے آپ google پہ چلے جاؤ اور آپ سرچ کر سکتے ہو words related to courage اور بہت سارے words آپ کو مل جائیں گے وہاں سے آپ پائی چارٹ کو اس سرکل کو fill کر سکتے ہیں تو چلی اس poem کو پڑھتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں read this poem to know what courage means to the poet poet کے لیے courage کا کیا مطلب ہے اس کا پتہ لگانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا اس poem کو پڑھنا ہوگا courage is the strength to stand up when it's easier to fall down and lose hold جب ہمارے لیے گرنا آسان ہو جائے اور اپنے آپ کے اوپر سے نینترن کھو دینا آسان ہو جائے تو courage ایک طاقت ہے courage ایک ہمت ہے جو کی ہمیں اٹھ کر کھڑے ہو جانے کا ہنسلا دیتا ہے جب ہمارے لیے ٹوٹ جانا جب ہمارے لیے بکھر جانا آسان ہو جائے تو ایک طاقت ایک ہمت ایک ہنسلا جو ہمیں دیتی ہے کہ ہم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں اسی چیز کا نام courage ہے it is the conviction conviction کہنے کے مطلب ہوتا ہے a form belief ایک دردھ بسواس تو جو ہمارا courage ہے وہ ایک form belief ہے کیا کرنے کا to explore new horizons نئے راستوں کے تالاز کرنے کا نئی منزلوں کی خوج کرنے کا when it's easier to believe what we have been told جب ہمارے لیے ان باتوں پر بسواس کرنا آسان ہو جائے جب ہمارے لیے ان باتوں کا انسرن کرنا آسان ہو جائے جو کہ ہمیں صدیوں سے بتائی گئی ہیں کہ آپ کو انہی راستوں پر چلنا ہے انہی باتوں پر بسواس کرنا ہے تو اس سمیں جو ہمارے اندر ایک چیز نکل کر کے سامنے آتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں آپ کو دوسروں کی باتیں ماننے ماننی ضروری نہیں ہے آپ کو خود کا راستہ تالاز کرنا چاہیے آپ کو خود اپنا منزل ڈھوڑنا چاہیے تو اسی کا نام courage ہے اسی کا نام حوصلہ ہے حمت ہے تو ہمیں کسی اور کی باتوں پر چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو فوسٹ اسٹینجا میں بتایا گیا ہے کہ جب ہم ٹوٹنے لگتے ہیں بکھرنے لگتے ہیں گرنے لگتے ہیں تو اس سمیں ایک چیز ہمیں طاقت دیتی ہے کہ آپ اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اسی چیز کا نام ہے courage اسی چیز کا نام ہے حمت حوصلہ پھر نیکسٹ ٹو لائنز میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کے ڈیسیزنز پہ چلنے چاہیے ہمیں اگر کچھ کرنا ہے تو خود سے ڈیسیزن لینا چاہیے ایسا نہیں کہ اگر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو یہ کرنا ہے تو وہیں آپ کرنے لگو اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ اپنا خود کا راستہ تعلاش کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں courage ہے چلیے نیکسٹ اسٹنجہ پڑھتے ہیں courage is the desire to maintain our integrity when it's easier to look the other way integrity کہنے کا مطلب ہوتا ہے honesty جیسے کہ آپ کو یہاں پر آپ کے بک میں دیا گیا ہے honesty integrity honesty امانداری ویسے ایک integrity کا مطلب ہوتا ہے اکھنڈتا ایکتا تو جب آپ کے لئے دوسری طرف دیکھنا آسان ہو جائے جب آپ کے لئے چوری کرنا ڈاکہ ڈالنا بے ایمانی کرنا آسان ہو جائے تب courage ایک desire ہے ایک چاہت ہے ایک will power ہے جو کی ہمیں ہماری integrity کو maintain کرنے میں مدد کرتا ہے ہماری امانداری کو بنائے رکھنے میں ہماری مدد کرتا ہے جب آپ کے آس پاس کے سبھی لوگ چور اچکے ہو جاتے ہیں بے ایمان ہو جاتے ہیں لیکن آپ پھر بھی ان کے بیچ رہ کر بھی اپنی integrity کو maintain کر لیتے ہیں تو اسی چیز کا نام courage ہے اسی چیز کا نام حمد ہے اسی چیز کا نام حوصلہ ہے جب ہمارے لئے اپنے آپ دکھی ہونا اور دکھی ہو کر ایک ہی جگہ پہ رک جانا ٹھہر جانا آسان ہو جائے ہمارے لئے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے زندگی میں ہمارے ساتھ کچھ ایسے ہاتھ ساتھ ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے آپ پر دکھی ہو جاتے ہیں اپنے آپ سے گصہ ہو جاتے ہیں اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں تو اس سمیں جو چیز ہمیں happy feel کرواتی ہے جو چیز ہمیں alive feel کرواتی ہے ایسا محسوس کرواتی ہے کہ نہیں آپ ابھی بھی زندہ ہیں آپ ابھی بھی زیویت ہیں اور آپ چاہے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں اور ہمیسا ہمیں آگے بڑھنے کو پریریت کرتی ہے ہمیسا motivate کرتی ہے کہ آپ کو ہمیسا آگے بڑھتے رہنا چاہیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو اسی چیز کا نام کیا ہے courage ہے ہنسلا ہے چلے next چنجہ پڑھتے ہیں courage is the will to shape our world when it's easier to let someone else do it for us courage ایک will ہے ایک چاہت ہے ایک اکچھا ہے جو کہ ہمیں اس بات کے لیے اکساتی ہے کہ آپ کو اپنی زندگی خود سے بنانی چاہیے ایسا نہیں کہ کوئی دوسرا آپ کی زندگی کے فیصلے لیتا ہو کوئی دوسرا آپ کو بتاتا ہو کہ آج یہ کرنا ہے کل یہ کرنا ہے پرسو یہ کرنا ہے ہمیں ایسا نہیں ہونے دینا چاہیے جب ہمارے لیے یہ آسان ہو جائے کہ ہم دوسروں کے orders لینے لگیں اور ان orders کو فالو کرنے لگیں تب courage ہمارے سامنے نکل کر باہر آتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں آپ کو دوسروں کے orders لینے کی ضرورت نہیں ہے you need to shape your own life by your own decision کہ آپ کو اپنی زندگی خود سے بنانے ہوں گے آپ کو اپنا decision خود سے لینا ہوگا تو اسی چیز کا نام courage ہے اسی چیز کا نام حوصلہ ہے it is the recognition that none of us are perfect when it's easier to criticize others and fuss جب ہمارے لیے دوسروں کی آلوچنا کرنا دوسروں کو criticize کرنا آسان ہو جائے ان کی چگلی کرنا آسان ہو جائے ہے نا تب ہم ہمارے سامنے courage یہ ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں آپ کو دوسروں کی آلوچنا نہیں کرنی چاہیے چگلی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ none of us are perfect ہم میں سے کوئی بھی perfect نہیں ہے اس لئے اگر آپ کسی سے ملتے ہیں اور آپ کو اس کی دو باتیں اچھی لگتی ہیں اس کی دو باتیں بری لگتی ہیں تو آپ کو چاہیے یوں کہ آپ اس کی اچھی باتوں کو اپنے آپ کے اندر اتار لیجئے اور اس کی بری باتیں اسی کے پاس چھوڑ دیجئے وہیں بات بتائی گئی ہے it is the recognition that none of us are perfect when it's easier to criticize others and first جب ہمارے لیے بھیڑ کے پیچھے پیچھے چلنا آسان ہو جائے تب courage وہ power ہے وہ strength ہے وہ طاقت ہے جو کہ ہمیں پریریت کرتی ہے کہ نہیں آپ کو بھیڑ کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں آپ کو بھیڑ کا چہرہ بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں بھیڑ چال میں چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ آگے آئیے اور leader بنیے نترت کیجئے تو اسی چیز کا power اسی چیز کا نام کیا ہے courage ہے حمد ہے حوصلہ ہے they are please resound کہنے کا مطلب ویسے لوگ جو بھیڑ میں رہتے ہیں لوگوں کی orders لیتے ہیں یہ لوگوں پر dependent ہوتے ہیں لوگوں پر نربھر ہوتے ہیں اور ایسے لوگ ہمیشہ اپنے کام کے لیے آپ سے request کرتے رہتے ہیں اور بار 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 آپ کو please 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 سننے کو ملتا ہے it is the spirit that places you on the top of the mountain when it's easier to never leave the ground courage ایک spirit ہے ایک احساس ایک feeling ہے جو کہ آپ کو ہمیشہ کامیابی کی اونچائیوں پر رکھتا ہے آپ کو ہمیشہ mountain کی چوٹی پر آپ کو ہمیشہ پہاڑ کی چوٹی پر رکھتا ہے آپ جس بھی field میں ہے آپ کو چوٹی پر رکھے گا top پر رکھے گا کب جب آپ کے لیے ground کو چھوڑنا آسان ہو جائے جب آپ کو یہ لگنے لگے گی چلو نا میں جہاں پر ہوں وہیں پر ٹھیک ہوں مجھے اور آگے بڑھنے کی کیا ضرورت ہے مجھے کچھ الگ کرنے کی کیا ضرورت ہے اور اسی سے میں اگر آپ کے اندر یہ بھاؤنا جگ جائے کہ نہیں آپ کو سب سے الگ کرنا ہے آپ کو کامیابی کے سکھر تک جانا ہے تو اسی spirit کا نام کیا ہے courage ہے courage is solid جو courage کا جو foundation ہے ہمت حوصلہ the rock that does not fall courage ایک ایسا rock ہے ایک ایسا پتھر ایک ایسا چٹان ہے جو کبھی لڑکتا نہیں ہے courage is the freedom of our mind body and soul courage ہمارے mind ہمارے body اور ہمارے soul کا freedom ہے اگر ہمارے mind courage اگر ہمارے mind کے پاس courage ہے ہمارے body کے پاس courage ہے اور اگر ہمارے soul کے پاس courage ہماری آتما کے پاس courage ہے تو ہم سبھی چیزوں کو کافی شاندار طریقے سے کر سکتے ہیں اچھا سوچ سکتے ہیں اپنے سریر کا اچھا اپیوگ کر سکتے ہیں اور لوگوں کے بارے میں اچھا رائے بنا سکتے ہیں لوگوں کو برا کہنے سے برا بولنے سے بچ سکتے ہیں تو یہ جو پویم ہے وہ anonymous کے دورہ لکھا گیا ہے مطلب اس پویم کے رائٹر کون ہے اس کے بارے میں ابھی بھی جانکاری نہیں ہے تو کوئی ایسا پویم جس کے آخر کے بارے میں پتا نہیں ہوتا ہے تو لکھا جاتا ہے بائی anonymous مطلب یہ پتا نہیں ہے کہ اس پویم کو کس نے لکھا ہے تو اس پویم کی ایس پویم کیسے لگا آپ مجھے نیچے کومنٹ سکسن میں ضرور بتائی گا ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کی جائے اور چینل پر نئے ہوں گے تو چینل کو سبسکرائب کیسے گا ملتے ہیں ایک نیچے پر ساتھ تب تک کے لئے ٹک کیور بابا